موسیقی پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے کیونکہ سیاست میں جو سب سے اہم سوال اس وقت ہے کہ انتخابات کب ہوں گے اور انتخابات کے متعلق اس سٹیج پہ کوئی بھی تاریخ نہیں دے سکتا الیکشن کمیشن کوئی سلسلے میں کمیٹ نہیں کر رہا تو اس سے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور غیر یقینی صورتحال کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے اقتصادی صورتحال کو ڈیل کرنا بھی مشکل ہے اقتصادیات میں دو لیول ہیں ایک عام آدمی کی زندگی جس میں بہت مشکلات بڑھ رہی ہیں اور دوسرا وہ اقتصادیات ہے جس کا بین الاقوامی نظام سے تعلق ہے یہ میں ورڈ بینک اور دوسرے موالک سے ہم کرزے لیتے ہیں ان سے تعلق ہے وہاں بھی ہماری حیثیت مانگنے والے کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے فورن پولیسی کے آپشنز جو ہیں وہ کافی کم ہو گئے ہیں تو ہم اس سٹیج پہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی مشکلات ہیں ہماری سیاسی اور اقتصادی جو سین ہے اس وقت اور اس کے لیے ایک عظم کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں سر یہ بھی بتائیے گا کہ نگران حکومت کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ معاشرات ٹھیک کرنے آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بیانات سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے فائننس منسٹر کی بھی ایک دو سٹیٹمنٹس ہیں پرائم منسٹر کی بھی کیر ٹیکر پرائم منسٹر کی بھی ایک دو سٹیٹمنٹس ہیں لیکن اس وقت پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات کا اتنا گھمبیر ہے کہ بیانات کافی نہیں ہیں اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور فیلحال حکومت کی طرف سے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں اور جب تک عملی اقدامات سے آپ اقتصادیات کی ڈائریکشن کو نہیں بدلتے اس میں کچھ بیسک سٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے اقتصادیات کے اندر اور کچھ ایسے بنیادی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے بڑے عظم کی اور حمد کی ضرورت ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کیا اس عظم اور حمد کا مظاہرہ کر سکتی ہے جو اس سے پہلے ہماری سیاسی حکومتیں نہ کر سکیں جس کی وجہ سے اقتصادیات بتدریج پچھلے پانچ سات سالوں میں خراب ہوتی چلی گئی ہے سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نگران حکومت کی جو کابینہ ہے اس سے کہاں تک مطمئن ہیں دیکھیں کابینہ میں پروفیشنر لوگ تو شامل ہیں مختلف فیلڈ میں تجربے کار لوگ شامل ہیں لیکن جو نگران کابینہ ہے فیڈرل لیول پہ اس کو اس بات پہ جج نہیں کیا جائے گا کہ ان کی کالیفیکیشنز کیا ہیں اگرچہ اقتدائی تجزیہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کتنے پروفیشنر ہیں لیکن اصل چیلنج جو کابینہ کے لیے ہوگا وہ ان کی پرفارمنس ہے جو سیاسی مسائل ہیں اقتصادی چیلنجز ہیں آئی ٹی کے مسئلے ہیں ایگری کلچر کی پروڈکشن ہماری یا آوٹپوٹ ہماری گر رہی ہے سنت و حرفت کے مسائل ہیں تو کس حد تک یہ ان مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے اور سب سے بڑھ کر کہ ایک ایسا الیکشن جس کو سب فیر تقسیم سمجھیں گے کیا یہ الیکشن ایسا مناقض کروا سکتے ہیں تو کالیفیکیشن کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے اب انہیں کارکردگی کا امتحان پاس کرنا ہے اور وہ ابھی شروع ہوا ہے جس پہ فیصلہ بعد میں ہوگا اسگری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو صدر پاکستان نے بیان دیا ہے اس کو آپ کتنا سنجیدہ دیکھتے ہیں اور بادل نظر میں اس کے کیا سرات ہو سکتی ہیں دیکھیں اس معاملے میں صدر نے جو ان لاؤز کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ غلطی دونوں طرف ہوئی ہے پہلی تو یہ ہے کہ صدر نے اگر انکار کیا تھا تو وہ اس پہ انکار لکھ کے فائل کو لو منسٹری کو بھیجوا دیتے وہ فائل وہاں ہی پڑی رہی غالباً انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ فائل بھیجنے کا فائدہ نہیں کیونکہ نیشنل اسیمبلی تو موجود نہیں ہے لہذا جوائنٹ سیشن جو ہے ان قوانین پہ غور نہیں کر سکتا جو لو منسٹری کی غلطی ہے وہ زیادہ شدید غلطی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس فائل نہیں پہنچی تو انہوں نے یہ کیسے عزیم کیا کہ اس کی منظوری ہو گئی ہے اور نوٹفیکیشن جاری کر دیا سوال یہ ہے کہ صدر کی باقاعدہ منظوری کے بغیر نوٹفیکیشن کس کے حکم کے تحت لو منسٹری نے جاری کیا اس پہ تحقیق جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے اصولی طریقہ یہ تھا کہ اگر فائل لو منسٹری کو نہیں پہنچی تو لو منسٹری پریزیڈنسی سے پوچھتی کہ بھئی وہ فائل کہاں ہے اس فائل کو بھیجوائیں اور جب تک فائل پہ منظوری نہیں ہوتی وہ لو نہیں بن سکتا اور یہ کہنا کہ انہوں نے یہ دس دن کے بعد یہ سمجھا کہ پریزیڈنس نے منظوری دے دی یہ غلط ہے پاکستان کے آئین میں پہلی سٹیج پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر صدر دس دن میں فائل نہیں بھیجتا تو آئین منظور ہو جاتا ہے یہ موجود آئین کے اندر کوئی ایسی پروویشن نہیں ہے ہاں سیکنڈ سٹیج میں جا کے جب جوائنٹ سیشن پاس کر دے پھر دس دن میں لو بن جاتا ہے لیکن پہلی سٹیج میں آئین خاموش ہے اور لاؤ منسٹری نے میرا خیال ہے یہ آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے سر یہ بھی بتائیے گا کہ عام آدمی بجلی اور پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہے کیا نگران حکومت اس کا صدب آپ کر سکتی ہے دیکھیں اس وقت جو ٹرینڈ ہے بجلی کا ایک بل آیا ہے جولائی کا آگست کے شروع میں اور اب نیا بل جو آئے گا ستمبر کے شروع میں دیکھیں یہ دو بہت بڑے چیلنجز ہیں یعنی بجلی کے بل اور اس کی وجہ سے اور اور فیکٹرز کی وجہ سے جو ضروری اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھیں اگر حکومت ان بجلی کے بلوں کو کنٹرول نہیں کرتی کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہماری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائس کو وہ کنٹرول نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ تین چار مہینے کے اندر کیر ٹیکر گورنمنٹ کو عوامی سطح سے ایک سخت قسم کا منفی رد عمل ملے گا جس کو سبھالنا کیر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ریپریزنٹیٹیو حیثیت نہیں ہے ان کی آداروں کی سپورٹ ان کو ضرور حاصل ہے لیکن عوام کی سپورٹ ان کو نہیں ہے عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ جو بھی بجلی کی کمپنیاں ہیں ان کی غلطیوں کی کاؤسٹ عوام سے نہ لی جائے اور مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کر کے اسنشل پرادکٹس کو جو اشیاء ضرورت ہیں ان کی پرائس کو کنٹرول کیا جائے ورنہ اس حکومت کی یعنی جو کیر ٹیکر حکومت ہے فیڈرل لیول پہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ الیکشن کو کب دیکھتے ہیں اور ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ کس رہا لو سکتے ہیں دیکھیں الیکشن کے مطلق اس سٹیج پہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے اور اس وقت الیکشن کمیشن ہمیں کوئی جلدی میں نظر نہیں آتا میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کو اتنا لیٹ کرے گا جتنا اس کے لیے ممکن ہوگا اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور اگر یہ الیکشن فروری میں بھی ہو جائیں تو یہ بہت بڑا موجزہ اور الیکشن کمیشن کا کارنامہ ہوگا ہمارے مسائل کا جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ حکومت اگر موثر طور پر کام کرے اقتصادی معاملات کو ہینڈل کر لے تو میرا خیال ہے پھر مشکلات نہیں ہوں گی اگر ایسا نہ ہوا نہ اقتصادی مسائل حل ہوئے نہ الیکشن فوری طور پر ہو سکا تو پھر میرا خیال ہے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں بہت شکریہ حسن عسکری صاحب آپ نے ہمیں ٹیم دیا ناظرین اگلے پرام تک لیے حفظ علیبی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی